اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یعنی صرف ایک رات میں پورا قرآن مجید ختم کر لینا تراویہ کی نماز میں اور یہ سمجھنا کہ اب چونکہ قرآن ختم ہو چکا ہے اس لئے تراویہ کی ضرورت نہیں ہے یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے بلکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت میں کہا ہے سعی مسلم کی روایت اور بہت ساری کتبیں حدیث میں یہ روایت ہے سعی مسلم میں ہے حدیث نمبر 746 اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہتی ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں سارے قرآن کو پورے قرآن کو ختم کر دیا در غور سے سنی ہے حدیث کے الفاظ ہیں اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں پورا قرآن ختم کر دیا ہو یہ میں نہیں جانتی اور کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل صبح تک یعنی صبح ہو گئی ہو یعنی پوری رات نماز پڑھی ہو مکمل رات نماز پڑھی ہو روایت میں ہے کہ رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باجمات نماز کروائی تھی تو تیسرے رات بہت دیر تک گئے تھے صاحب اکرام کہتے تھے کہ ہمیں ڈر ہوا کہ ہماری سہری ختم نہ ہو جائے لیکن وہاں بھی یہ سراحت نہیں ہے کہ بالکل صبح تک فجر تک آپ نے نماز پڑھی ہے اس کی سراحت نہیں ہے تو دیکھیں اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بہت ہی واضح ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پورا قرآن ایک رات میں ختم نہیں کیا اور نہ پوری رات نماز پڑھی ہے قیام کیا ہے تحجد پڑھی ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا اس لئے ہمیں بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہئے اچھا بعض لوگ کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے بھی نکل کرتے ہیں کہ وہ بھی ایک ایک رات میں قرآن مجید ختم کر دیا کرتے تھے نہ نبی سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتے ہوں یا ایک رات کی یہ شبینہ اور یہ ترابی پڑھتے ہوں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے ثابت نہیں اس کے علاوہ شبینہ کا ان کے ہاں جو طریقہ ہے اس میں اور سارے کتنے مفاصد ہیں دیکھیں آپ قرآن مجید کس طرح پڑھا جاتا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں لوگ اللہ حبی اتنی تیزی کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے ہیں کہ کس سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا پڑھ رہا سامنے والا اس کے علاوہ جو نماز ہوتی اس میں تعدیلِ ارکان کا فقدان ہوتا ہے یعنی رکو سزدہ کس سمجھ میں نہیں آتا ہے رکو میں ابھی پھر سزدہ میں چلے گیا پھر کھڑا ہو گیا پھر سزدہ میں چلے گیا ملک پورا تماشا پورا کھیل بنا کر رکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں مطلوب نہیں ہیں اسے کوئی فادہ نہیں انہیں قرآن کا حق ادا کیا نہ نماز کا حق ادا کیا کیا ملا اور اس پر سب سے بڑی مصیبت یہ کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب تو پورے رمضان سے ہم کو چھٹی مل گئی یعنی پورے رمضان میں ہم کو نہ تو ترابی پڑھنے کے ضرورت ہے نہ قرآن پڑھنے کے ضرورت ہے تو ہو گیا ایک ہی رات میں یعنی شارٹ کٹ میں سب ہو گیا اللہ حبر استغفر اللہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں بابرکت مہینے میں کسی غلط فہمی کے شکار ہیں لوگ تو خلاصہ یہ کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قطن ثابت نہیں ہے اور اس طرح سے صحابہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہ شبینہ والی عبادت ثابت نہیں ہے بلکہ پورے رمضان ہم کو ترابی پڑھنے چاہئے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر لہما تقدم من زبی کہ جو پورے رمضان قام رمضان پورے رمضان قیام کرے گا یعنی ترابی پڑھے گا ایمان کے ساتھ طلبِ عجرے کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ ماف ہو جائے گا تو شبینہ کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں پورے رمضان ہم کو ترابی پڑھنی ہے اور قرآن ختم ہو یا نہ ختم ہو پورے رمضان ہم کو ترابی پڑھنی ہے کسی بھی قرآن کی آیت میں یا کسی بھی حدیث میں یہ نہیں آیا ہے کہ آپ کو پورا قرآن ختم کرنا پورا قرآن نہیں ختم ہوئا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں لیکن پورے رمضان آپ کو ترابی پڑھنی ہے صرف ایک رات پڑھ لینے سے اور قرآن ختم ہو جانے سے یہ سمجھنا کہ اب ہماری ذمہ داری ختم ہوگی اب ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں یہ بیکار کی بات ہے محض ایک گلت فیمی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہم سب کوئی سے بچنا چاہئے محض ایک گلت فیمی ہے